دیکھیں عمران خان صاحب نے ڈیوان کہہ دیا ڈیل تو میں کروں گا کوئی نہیں ان کی ڈیلیورنس کی اوپر بات کریں آپ ان کے کاموں کی اوپر بات کریں صاحب بات کریں ڈیلیوری کی یہ بات کریں یہ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا کا نعرہ کس نے لگایا تھا بے شک چائنا کا پریزیڈنٹ آ رہا ہو اور آگ لگا اپنے بڈلی کے بھلوں کو یہ ان کی سوچ ہے یہ بات آپ کا کیا حال ہے آپ کا تو حال یہ ہے سولہ سیٹوں کی حکومت بنا کے آپ بیٹھیں اور آپ ہمیں دیلیوری کی باتیں بتائیں تو ہماری تو حکومت بڑتی جاری ہے کیپکی میں ان کو کوئی چیز ہماری اچھی نظر آئی ہوگی کوئی دیکھیں ہوگی تو ہمیں ووٹ دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین عمران خان کے ٹویٹر اکونٹ سے جو ویڈیو پوسٹ ہوئی اس پر نیوستگیشن کرنے کے لیے ایف آئی اے کے ٹیم عمران خان کے پاس اڈیالا جیل پہنچ گئی عمران خان نے ایف آئی اے والوں سے کہا کہ پہلے آپ مجھ سے اور پوری قوم سے معافی مانگیں کیونکہ آپ نے مجھ پر سیفر کیس بنایا جو جھوٹھا ثابت ہوا عمران خان نے مزید ایف آئی اے والوں سے کیا کہا آئیں پہلے زین قریشی کی زبانی سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں دانیال بھائی ہے لیکن جس چیز سے دانیال ہمیں اکیوز کر رہے نا دانیال اس چیز کا خود شکار ہو رہا ہے مس انفرمیشن یہ سپریڈ کر رہے ہیں ہمارے موں میں الفاظ یہ ڈال رہے ہیں کہیں بھی ہم نے مکتبانی کے رول کو جو ہے نہیں کہا ہم بھر کو اطراف کرتے ہیں انڈیا کا جو رول رہا رو کا جو رول رہا وہ ساری باتیں کرتے ہیں ہم نے اکتر سے جو چیز لی ہے وہ ہم نے سیاسی پیرلل رو کیا ہے اکتر میں کیا ہوا تھا کہ ایک جو سب سے مقبول جماعت تھی جس کو اس وقت ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے ووٹ دیا تھا اس کے منڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا اور زیادہ سیٹوں کے باوجود ان کو حکومت سے باہر رکھا گیا تھا اس نے نقصان کیا ہوا ملک کا نقصان ہوا ملک کے دو حصے ہوئے ہم آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے بڑی جماعت ہے جس کو پاکستان کے امام نے آل پروری کو ووٹ دیا ہے اس کے منڈیٹ کو اب نہیں تسلیم کریں گے تو نقصان کریں گے اور ہمارے مو میں جو الفاظ ڈالے جا رہے ہیں ان کی طرف سے ڈالے جا رہے ہیں میرے سمجھنے میں آج عمران خان صاحب نے اپنی پوزیشن بھی کلیر کر دی ہے آج عمران خان صاحب نے ویڈیو پر پوزیشن کلیر کر دی ہے اب اس کے اوپر سیاست ضرور ہو سکتی ہے لیکن اس کے اندر رہے کچھ نہیں گیا نکال تو یہ جو پریشر ہے یہ کیا ہے یہ آپ کو سمجھوتے پر مجبور کرنا یہ کیا ہے یہ کس لیے ہو رہا ہے زیادہ نہیں کوئی مجبوری نہیں ہے اور نہ عمران خان نے مجبور ہونا ہے دیکھیں عمران خان صاحب نے ڈی ون کہہ دیا ڈیل تو میں کروں گا کوئی نہیں اور میں اپنے کیسز کو فیس کروں گا آپ نے دیکھا عمران خان صاحب دوستو سے زیادہ کیسز کو فیس کر رہے ہیں اس سے زیادہ انسان کیا فیس کرتا ہے باقی حمادہ کسولی موقف ہے لیکن اس موقف کے ساتھ آج خان صاحب نے جو اچھی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک سیاسی جماعت ہے خان صاحب نے کل بھی کہا میں جن کے پاس طاقت ہیں جن کے پاس تیارہ ہیں ان سے بات کروں گا ان کے اخلاف تو ویڈیوز پوشٹ ہو رہی ہیں یہ جو ویڈیو ہے یہی ویڈیوز کی بھی تو آخری سکنڈ کیا ہے اس پر تیارہ کر رہے ہیں طاقتور جو ہے جن سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں انہی کو آپ ہٹ بھی کرتے ہیں میں پہلے سے رہا جو آپ نے پیشلی بات کیا ہے میں اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں اب آپ لوگ بھی بال کی خالو تھیڑے حقیقت یہ ہے آپ بار بار ذکر کرتے ہیں خان صاحب نے آج کلیرلی کہہ دیا اگر میں نے ویڈیو دیکھی ہوتی میں یہ ستائی سیکنڈ نہ ویڈیو میں ڈالتا کیونکہ میں اس اگری نہیں کرتا میں نے افواج پاکستان کے خلاف نہ کبھی پہلے بات کی ہے عمران خان وہ لیڈر ہے جس نے ہمیشہ کہا ہے اس کے بعد ایک ویڈیو کوئی اپلوڈ ہوئی ہے اس کے چند دن بعد ویڈیوز تو خان صاحب نہیں دیکھتے ہیں میرے بھائی پھر آپ نے آر بی چیف کو ہٹ کیا ہے عمران خان صاحب ویڈیوز نہیں دیکھ رہے اگر میں نے ویڈیو دیکھی ہوتی پوری بات کر رہے نا آدھی بات کر کے پھر ہم اس کے اوپر سیاست کا نیکوشش کر رہے ہیں لیکن عمران خان کا موقف اس ویڈیو کی اوپر کم از کم آج بلکل کلیر ہوگی ہے دنیا جلد صاحب یہ بتائیں کہ مذاکرات اور بات چیت مفارمت یہ جو پریشر بڑھ رہا ہے خان صاحب کے اوپر وہ کیا مقصد اس کا یہ ہے کہ کسی طرح انہیں مفامت پہ بات چیت کے والے سے مجبور کیا جائے کیونکہ رانہ صلی اللہ بھی کہنے کہ اگر یہ بندہ بات چیت کرنے پہ مجبور نہیں ہوگا تو پھر ایکشن ہوگا پھر دیکھیں ہم جو سنو بی جو بات کرتے ہیں وہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ ملک اس مشکل محلے سے گزر رہے ہیں آپ کی جو سوچ ہے آج تک یہ ہے کہ ہم ہیں تو پاکستان ہے ہم ہیں تو یہ ملک ہے ہم ہیں تو جمہوریت ہے اور اگر ہم نہیں تو پھر ختم کرو پارلیمنٹ کو ہم نہیں تو پھر دو سطیفے اپنے پارلیمنٹ سے ہم نہیں تو کرو سیول نافر مانی ہم نہیں تو چڑو کنٹینروں کے اوپر بے شک چائنہ کا پریزیڈنٹ آ رہا ہو اور آگ لگاو اپنے بجلی کے بھلوں کو یہ ان کی سوچ ہے یہ بات کرتے ہیں دیکھیں یہ بات کرتے ہیں شیخ مجیبور رمان کی جس کو حکومت نہیں ملی یہ کہ سپیر آئے میں بات کرتے ہیں جو گیارہ سال سے کے پی کے میں حکومت کر رہے ہیں چار سال سے فیڈل میں حکومت کر رہے ہیں اور گیارہ سال سے یہ ایک میٹرو پورا نہیں کر سکے ایک میٹرو ایک پروجیکٹ جو کرنا تھا ان کی چیزیں آپ ان کی ڈیلیورنس کی اوپر بات کریں آپ ان کی کاموں کی اوپر بات کریں یعنی اب یہ دعیال صاحب تیہ ہے کہ کوئی ملاقرات کوئی مقامت کوئی باتی نہیں ہوگی آپ صرف ایکشن ہوگا اور پھر سخت ایکشن ہوگا میں اس کوٹس کا جواب دیتا ہوں داریال کو ہم تو یہ نہیں کہتے ہم تو نہیں چاہتے کہ ایکشن ہو ہم تو نہیں چاہتے کہ ہم تو کہتے ہیں لیکن پھر وہی بات ہے کہ تعلی دو ہاتھ سے بچتی ہے لیکن آپ کا بات بتاؤں کہ there is a clear divide now clear divide in PTI ایک گروپ ہے جو کہتا ہے مفامت باتوں سے چیزوں کو حل کرنا چاہیے اور دوسرے کہتے ہیں ٹکراؤ کہ ملک کو آگے لگاؤ جلاو لڑو اور دوسری قسم کے جو لوگ ہیں ان کو پاکستان کی عوام نے ڈسکارڈ کر دیا ہے بائی الیکشنز میں لوگ اٹھا کے پھرتے رہے کہ آپ پکڑو فارم 45 لیکن لینے والا کوئی نہیں تھا ان فینٹ سیٹرز نے آج ان لوگوں کو جو نفرت کی جھوٹ کی اور پاکستان کو توڑنے کی بات کرتے ہیں زین صاحب دانیان صاحب بات کریں ڈیلیوری کی یہ بات کریں یہ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا کا نعرہ کس نے لگایا تھا کون کہتا ہے جہاں پر ڈیلیوری کی بات کرتے ہیں تو چالیس سال سے یہ لوگ پنجاب میں حکومت کر رہے ہیں ڈیلیوری کا پیمانہ کیا ہے ڈیلیوری کا پیمانہ عوام ہے نا KPG کی بات کرتے ہیں انہوں نے ڈیلیوری کی KPG کی عوام نے بڑا سمپل سا جواب دے دیا 2013 میں انہوں نے ہمیں حکومت دی 2018 میں انہوں نے دنوں میں حان صاحب پیانے والی ہے جو وہ ٹویٹ کو اون بھی کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا ٹیم کو بھی حان صاحب اون کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا آپ نے پروگرام میں دعوت دی اب آپ نے یہاں پر دو مدے اٹھائی ہیں سب سے پہلی بات آپ نے کیا سائیفر کیس کی سائیفر پر بات کر لی حان صاحب نے کہا جی کہ آپ معافی مانگے تھا کہ بڑے بھنڈے انداز میں یہ کاروائی چلائی جا رہی ہے ہمارا یہ انداز تھا کہ ہمارا یہ موقف تھا کہ جس اجرت میں وہ فیصلہ گیا گیا ان کے 364 کے بیان ہوئے ایک دن کے اندر اندر ان کو اپنا فیصلہ بھی سنا دیا تو ہم ہمیشہ کہتے تھے عبران خان صاحب کبھی موقف تھا شاہم امود گریش پھر بہت سارے ماملات پر آپ کو معافی بھی شاہد مانگنی پڑ جائے میں اس بات پہ آ رہا ہوں تو مافی اگر انسان خلطی قطعا انسان مافی مانگنی تا مافی سے ڈرنا نہیں چاہیے لیکن حصول کے اوپر ہو کسی کوئی چیز پروف تو ہو آپ کہتے ہیں پروف ہمارے پر چیز ہوئے ہم مافیا پہلے مانگ لیں سائفر کیس کے اندر سر میں در اپنی پوائنٹ کو کفلیٹ کر لوں سائفر کیس کے اندر ہمارا موقف ہمیشہ تھا جب ہائی کورٹ میں یہ چیز آئے گی اور پبلک کے سامنے آئے گی کیونکہ آپ کو یاد ہو بند کمرے میں وہ فیصلے ہوئے تھے ہمارے آخر میں تو وکلا کی بھی عدم موجودگی میں فیصلے ہوئے تھے تو آپ نے دیکھا کہ اس کی کلائی کھولی آپ نے دیکھا کہ ڈیویجنل بینچ نے سامد ہائی کورٹ کے باجزہ طریقے سے عمران خان اور شاموت قریشی کو اس میں باجزہ طریقے سے بری کیا تو اس میں اگر خان صاحب کہہ رہے ہیں معافی تو اس پر تو معافی بنتی ہے صحیح ہے ٹھیک ہے دوسری بات آپ نے اب کی ہے ویڈیو کی تو اس کے اوپر خان صاحب اس کے اوپر بڑی سیکیولیشن کی گئی پاکستان نے اس کے اوپر بڑے بڑے کیا سرائیاں کی گئی بڑی باتیں کی گئی لیکن میرے سمجھنے میں عمران خان صاحب نے اپنا موقف بڑا کلیر کر دی ہے عمران خان صاحب نے کہ ویڈیو تو میں نے دیکھی نہیں تھی کو ہٹا دینی چاہیے وہ تو ان کا فیصلہ ہے میں سوچ میڈیا خان صاحب کہہ رہے کہ میں دیکھتا تو میں اس کا پوٹ کرنے جاتا تو آپ کیا آپ کیا سوچ میڈیا ٹیم کو وہ ویڈیو ہٹا دینی چاہیے فوکس غلط چیز پہ ہو رہا فوکس یہ ہے عمران خان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ حمود الرحمان کمیشن جو ہے وہ ایک پاکستان کی حقیقت ہے پاکستان کی عالی عدلیہ اور پاکستان کے ہائی کورٹ کے دو ججوں پہ محیط ایک کمیشن بنی جس نے ایک مفصل رپورٹ دی اس کو منظریں عام پہ آنا چاہیے آپ کو رپورٹ کو منظریں عام پہ آنا چاہیے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ویڈیو چونکہ آپ کو اس میں خان صاحب خود کہا رہے ہیں کہ میں ہٹوا دیتا کوئی چیزیں اس میں سے ڈلیٹ کرواتا تو ویڈیو کا ہٹا دینی چاہیے آج اگر ویڈیو ہٹے گی تو آپ کہیں گے کہ جی وہ دیکھیں دھانیال چودری صاحب یہ بتائیں کہ آپ تو زیرا حکومت کی کوشش تھی ہائش تھی کہ کسی بھی طرح سے خان صاحب کو جیل کے اندر ہی رکھا جائے اور پلان ابھی بھی یہی ہے کہ وہ بری ہو بھی جاتے ہیں اگر نکاورے کیس میں پھر بھی جیل میں رکھنا ہی مقصود ہے تو آپ گمر کے تو ہاتھ ایک چیز آگئی ہے اور اب جب وہ یہ کہہ رہے کہ اگر میں نے ویڈیو دیکھی ہوتی پوشٹ ہونے سے پہلے تو شاید اس میں سے کچھ چیزیں ڈیلیٹ کروا دیتا اس طرح پوشٹ نہ کرتا کیا لگ رہا ہے کہ پھسیں گے اس کیس کے اندر اور کے ساتھ تک پھسیں گے یا جان بچ جائے گی دیکھیں یہاں کوئی چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ زیان میرے بھائی ہیں میرے بھائی ہیں لیکن ان کی جو سوچ ہے بڑی مصبت اور بڑی پوزیٹیف سوچ ہے لیکن انفرشنٹلی ان کی جماعت میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جن کی مفامت کی سوچ نہیں ہے اور وہ سوچ وہی سوچ ہے جو شیخ مجبر امان کی سائٹیشن لیتی ہے جو 1971 کی بات کرتی ہے جو 1956 میں مکتی بانی کی فارمیشن کی بات کرتی ہے اور وہ فارمیشن جو پاکستان کو توڑنے کیلے توڑنے کیلے استعمال کی گئی میں مجبور نہ کریں ہم کریں یا جب آپ وہی ایکشنز ہوتے ہیں کہ تب بھی شیخ مجبر امان کو ایکسٹرنل فورسز باہر سے بیٹھ کے سوشل میڈیا چیزیں میں سپورٹ کر رہی تھی اور آپ نے آگے دیکھا ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح پھر ایکسپٹ کیا گیا کہ 1956 میں ایک پاکستان توڑنے کا خواب دیکھا گیا تھا اور اس کو کس طرح ایگزیکیوٹ کیا تو یہ تمام چیزیں ہیں جو مفامت نہیں ملک کو ایک بند کمرے کی طرف لے کر جاتی ہیں ملک کو نقصان پوچانے کی پھر آپ اس سے نکل کر آپ اپنی افواج کی اوپر آپ اپنے سپاہ سالاروں کی اوپر لیکن یہ کیس دانیاز شہد صاحب یہ کیس آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنا مضبوط ہے کہ اس میں آپ خان صاحب کو مزید جیل میں رکھنے کی آپ کی جو گمٹ کی کوشش ہے خواہش ہے وہ پوری ہو سکے گی جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر ویڈیو دیکھتا پوچھ ہونے سے پہرے تو میں اس سے کچھ چیزیں نکلوا دیتا سمر بھائی ہماری کوئی خواہش نہیں ہے ملان خان کو جیل میں رکھنے کی کوئی خواہش نہیں ہے کہ وہ اندر بیٹھیں اور اندر اس چیزوں کو فیس کریں لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے ایک ہاتھ سے نہیں بچتی چیزیں آگے تب چل سکتی ہیں جب وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اس ملک کے محافظ ہیں جو اپنے یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں آئی ایم ایف کی ٹیم آئے غریب کو روزگار دینے کے لیے غریب کے اوپر بوجھ کم کرنے کے لیے سستی روٹی دینے کے لیے اور آپ اپنے آرمی چیف کی تصویریں لگا کے آئی ایم ایف کی بیلنگ کے باید آپ پروسیشنز کر رہے ہو آپ کے لوگ لیڈ کر رہے ہو اور پھر آپ بولو کہ ہم سے ہمارے لوگ نہیں ہیں آپ ان سے ڈیسون کر دو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نو مئی کے واقعات کراؤ اور اس کے بعد آپ اسے ڈیسون کر لو یہ نہیں ہو سکتا انہوں نے نفرت کے بیج بھو دی ہیں پاکستان کی عوام کے پاکستان کے بچوں کے نیکس جنریشن کے دماغوں میں انہوں نے نفرت کے بیج بھوئے ہیں اپنے امور کی اخلاف زین قریشی اور بیریسٹر دانیال کی گفتگو سنی زین قریشی نے کہا کہ اصل میں عمران خان اب سب کیسوں میں رہا ہو رہے ہیں اس لیے حکومت ایک ویڈیو کو نشانہ بنا کر عمران خان پر مزید کیس بنانا چاہتی ہے کہتاں کہ عمران خان پر مزید مقدمات بنائے جا سکیں اور عمران خان کو مزید لمبے عرصے تاک جیل میں رکھا جا سکے مگر عمران خان نے ایف آئی اے والوں کو کہا کہ اگر یہ ویڈیو میں دیکھتا تو اس میں سے میں کچھ چیزیں ڈیلیٹ کروا دیتا یعنی عمران خان نے اپنا موقف واضح کر دیا جبکہ بیریسٹر دانیال نے کہا کہ یہ بار بار انیس سو اکتر کا ذکر کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اس پر زین قریشی نے کہا کہ انیس سو اکتر میں ایک پارٹی کے پاس اکثریت تھی مگر اس کو اقتدار نہیں دیا گیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ملک دو ٹکڑے ہو گیا اور آج بھی یہی حالات ہیں کہ ہمارے پاس اکثریت ہے مگر اقتدار پر انچوروں اور ڈاکوں کو بٹھا دیا گیا ہے ہمارا اس ویڈیو کو دکھانے کا مطلب یہی ہے کہ جس کی اکثریت ہے اسی کو اقتدار ملنا چاہیے ناظرین آپ کا آج کی ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی